بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو دو ہزار تئیس میں خوش آمدید یہ میرے پہلی ویڈیو ہیں کیونکہ بیچ میں چھٹیاں آ رہی تھی ونٹر ویکیشن کی وجہ سے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ ایک تو بچے بھی یا تو ادھر ادھر سہر پہ ہوتے ہیں اور دوسرا بچے اتنا دیکھتے بھی نہیں تو اس وجہ سے میں بھی خاموش رہی تو آج میں نے کہا پھر سے سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سب کے لئے میری یہ دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ کامیاب رہیں کامرام رہیں خوشیاں آپ کو ملیں اور یہ نیا جو سال ہے ویسے ہم مسلمانوں کا جو سال ہے وہ تو محرم میں شروع ہو جاتا ہے لیکن چلیں دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تو پھر ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں تو اللہ کرے آپ کے اچھے اچھے نمبر آئیں اور آگے آپ اچھے پڑھتے جائیں ستارہ کامیاب رہیں میری یہی دعا ہے خوش رہیں آباد رہیں تو آج ہمارا چپٹر نمبر سکسٹین ہے سیون کلاس کا اور یہ نظم ہے مرد مسلمان تھوڑی سی میں کرواؤں گی تھوڑی سی اگلی ویڈیو میں جو باقی رہ گئی وہ کروا دوں گی میں نے کہا چلیں آئی سے شروع کر دیتے ہیں اپنا جو سلسلہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اس کو پڑھتے ہیں مرد مسلمان پہلا شہر ہے اس کا ہر لحظہ ہے مومن کی نیشان نئیان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان اچھا یہاں پہ لام اقبال جو ہے تو مسلمان کی صفات بھی اس نظر میں بیان کر رہے ہیں کہ انسان جو مسلمان ہے مرد مسلمان یعنی اس میں مومن مسلمان بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مومن مسلمان کون سا ہو سکتا ہے اس میں کیا کہ خوبیوں تو وہ مسلمان جو ہے تو مومن مسلمان کلا سکتا ہے اچھا اس پوری نظم میں تقریباً ایک مسلمان کی صفاتی بیان کی گئی ہیں اور پہلے شیئر میں کہتے ہیں کہ مومن کا ہر لمح جو ہے یعنی ہر سیکنڈ ہر ہر ایک لمح جس کو سانس بھی کہلیں ہر ایک سانس جو ہے تو کیوں نہیں چاہیے ایک نئی شان ایک ازت ارمہ ایک مقام ہونا چاہیے اور اس کی گفتگو اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے جو کہ اللہ کے ایک کام کے مطابق ہو اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تمام تعلیمات دی ہے اس کے مطابق ہو اور یہ ایسی تعلیمات ہے کہ اس پہ چل کے ہی مسلمان جو ہے تو اس دنیا میں اور آخرت کی دنیا میں کامیابی سے ہم کنار ہو سکتا ہے یا کامیابی کے راستے پہ وہ چل سکتا ہے۔ تو یہ سب صفات جو ہیں تو اس میں وہ علم اقبال جو ہیں تو بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے برحان کہتے ہیں دلیل کو پھر آگے کہتے ہیں کہاری و غفاری قدوسی و جبروت یہ چار ناصروں تو بنتا ہے مسلمان یعنی کہاری ہو غالب آنے والا ہو غفاری ہو غفاری کہتے ہیں بخش دینے والا اور قدوسی کہتے ہیں عیبوں سے پاک ہو جبروت عزت والا ہو طاقت والا ہو تو وہ کیا بنتا ہے یہ چار ناصر کسی بھی انسان میں ہو کسی بھی مسلمان میں ہو تو وہ ایک مسلمان مومن مسلمان بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب اب اس میں کہلیں یہ چار صفات جو ہیں تو انسان کو ایک مومن مسلمان اور ایک اچھا انسان بنا دیتی ہیں پھر جو میں نے تشکیل لکھی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ویسے سرسری سمجھانے کے لیے بھی آپ کو میں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے جی تیسرا شہر ہے ہمسائے جبریل امی بندہ خاکی بندہ خاکی کہتے ہیں مٹی کا بنا ہوگا انسان ہے اس کا نشیمن نہ بخارہ نہ بدخشہ نشیمن کہتے ہیں گھر کو اور چڑیا کے لیے گوصلہ جیسے ہوتا ہے یا گھر ویسے مسلمان یا انسان کے لیے جو ہے تو یہاں پہ گھری آئے گا اور یہاں پہ جو لام اقبال ہیں دو جگہوں کو ذکر کر رہے ہیں ایک بخارہ ہے اور بخارہ جو ہے تو اسبکستان کا ایک صوبہ ہے اور دوسرا ہے بدخشہ بدخشہ تجکستان کا ایک تاریخی مقام ہے اور اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ ہیں کہ یہ اس وقت کے لیاز سے انہوں نے کی ہوگی شائری کے یہ جو جگہ ہیں یعنی خوبصورت ہیں یا اچھی ہیں یا جیسے بھی ہیں تو یہ انسان کا گھر نہیں ہو سکتی انسان کا گھر تو ان سے بھی آگے ہیں جہاں فرشتے جہاں فرشتوں کا بھی ذکر کرنے ہیں نا جو یعنی مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا امسائیہ کو انہوں جبریل اور امین ہوں ٹھیک ہے یعنی یہ فرشتے اس کا امسائیہ ہوں نہ کہ یہ دنیا اس کا گھر ہو یعنی دنیا کو اپنا وہ گھر نہ سمجھے بلکہ اپنے کردار سے اپنی گفتہ گفتار سے یعنی اپنی باتوں سے اپنے اخلاق سے جو ہے تو وہ اس طرح کا مورد مسلمان بنے کہ اس کا امسائیہ جو ہو اس زندگی میں یعنی اگلے جہان میں آخرت میں کون ہوں یہ فرشتے انس کے امسائیہ ہوں تو یہ اگر مسلمان کے اندر یہ صفات ہوں گی تو ظاہر ہے یعنی وہ کہاری بھی ہوگا غفاری بھی ہوگا قدوسی بھی ہوگا جبروت بھی ہوگا تو وہ اس کے ظاہر ہے اس کے پھر ہمسائیہ جو ہیں تو وہ کیا ہوں گے فرشتے ہی ہوں گے چلیں جو لکھی ہوئی ہے پھر میں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ پڑھ کے بتاتی دی جاتی ہوں یہ جی نظم ہے لکھی ہوئی اس طرح آپ نے لکھ لینی ہے اور حوالہ مطن بھی آپ نے دینا ہے یہ پہلے شیئر میں ہی ہے باقی میں نہیں لکھا ہوگا لیکن آپ نے اس کو لکھنا ضرور ہے یہ حوالہ مطن ہے یہ تین نکتے نہیں ہیں یہ دو نکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مشن نہیں ہے مطن ہے یہ لفظ حوالہ مطن میں آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے نظم کا نام مرد مسلمان پھر شائر کا نام لاما محمد اقبال مفہوم میں نے آپ کو نہیں لکھوایا کیونکہ مفہوم تھوڑا سا آگے ایٹ نائن ٹین میں لکھ لیتے ہیں آپ کی کلاس چھوٹی ہے اس لئے آپ کے لئے تھوڑی سی تشریح ہی کافی ہوتی ہے بس حوالہ مطن آپ دے دیں اور تھوڑی سی تشریح کر دیں تو یہ تشریح ہیں مومن کا ہر لمحہ ایک نیشان عزت اور مقام کا ہونا چاہیے اس کی گفتگو کردار اللہ تعالیٰ کے کام کے تابع ہونا چاہیے یہ چاہیے اچھا لفظ یہی مومن ہونے کی دلیل ہے اور یہی آخرت میں کامیابی کا راستہ بھی ہے لہٰذا مرد مومن کو اپنی صفات امال اس طرح درست رکھنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں دوسرا شعر نمبر دو کہاری غفاری قدوسی جبروت یہ چار اناثروں تو بتا ہے مسلمان اس شعر میں شاید نے کہا ہے کہ مومن کے اندر یہ چار صفات ہونی چاہیے چار صفات میں کہار یعنی غالب آنے والا یہ سارے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اور چاروں اصاف کردار کے جلالی اور جمالی دونوں پیلوں کا آیاتہ کرتے ہیں اگر یہ چاروں یہ چاروں صفات بھی یہاں لکھ سکتے ہیں چاروں صفات مرد مسلمان میں ہوں گی تو وہ ایک اچھا مسلمان ثابت ہو سکے گا ٹھیک ہے اگر تیسرا شعر ہے اس میں بھی مطن کا حوالہ دیا گیا میں لکھا ہوا مشن ہی ہے لیکن مطن ہے ٹھیک ہے مشن بھی نہیں مصن لکھا ہوا ہے لیکن مطن ہے یہ لفظ نظم کا نام لکھنا ہے شاعر کا نام لکھنا ہے آگر تشریح آپ نے لکھنی ہے اچھا اس میں دو مقامات بخارہ ازباکستان کا صوبہ ہے بدخشان بدخشان یا بدخشان جو بھی آپ پڑھیں اس کو تاجکستان کا تاریخی مقام ہم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ انسان کے رہنے کی جگہ نہیں بلکہ انسان تو جبرائیل اور آمین کا امسائہ ہے یعنی انسان کا مرتبہ و مقام ان جگہوں سے بھی بہت بلند وعالہ ہے یہ اس وقت جو انہوں نے شاعری کی تھی یہ دور ہوتی تھی تو آپ تو آپ کو پتہ ہیں سائس نے اتنی ترقی کر دی ہے کہ کوئی چیز اتنی دور نہیں ہے تو لہٰذا انسان کا جو مقام ہے انسان کے کردار اور گفتار کی وجہ سے اتنا آلہ ہونا چاہیے کہ اس کے ہمسائے جو ہیں تو یہ فرشتے ہوں ٹھیک ہے یہ جی آپ کے تین اشار ہو گئے اگلے چار رہ گئے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں کوشش کروں گی وہ چاروں کے چاروں آپ کو مل جائیں ٹھیک ہے